محراب عثمانی سعودی ریاست نے مسجد نبوی کی محرابوں کو ناموں کے ساتھ برقرار رکھا اور ساتھ ہی ان کی خصوصی دیکھ بھال پر توجہ دی اس کے علاوہ ہر محراب کے تعمیراتی پس منظر اور حیعت ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تمام تر تاریخی معلومات کو بھی محفوظ رکھا گیا اس سلسلے میں تاریخ سعودی محقی کا کہنا ہے کہ موجودہ محراب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے محراب عثمانی کہلاتی ہے انہوں نے یہ محراب مسجد کی جنوبی سمت یعنی قبلے کی جانب تجدید کے دوران بنائی اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جنوبی سمت تجدید کروائی تھی مسجد نبوی کی جنوبی سمت صرف دو مرتبہ تجدید ہوئی ہے جو کہ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے دور خلافت میں ہوئی محراب عثمانی وہ واحد محراب ہے جس میں مسجد نبوی شریف کے آئمہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک نماز پڑھا رہے ہیں